بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرف لی صدری ویسر لی امری وقلل ادادہ من لسانی ویفق وقولی رب زدنی علماء رب زدنی علماء رب زدنی علماء آج جو میرا ٹاپک ہے وہ کیا ہے فارمولاز کو آپ کس طرح آسانی سے یاد کر سکتے ہیں how to learn فارمولاز بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ فارمولاز کو سود ہوا لکھ کے لے کے ہیں فارمولاز کو سو دفعہ کیا ایک کروڑ دفعہ بھی لکھ لیں تو فارمولاز ایک کروڑ دفعہ لکھنے سے یاد نہیں ہوتا فارمولاز سمجھنے سے یاد ہوتا ہے رٹا لکھانے سے بھی یاد نہیں ہوتا رٹا لگوائیں گے یا لکھوائیں گے اس سے فارمولاز ایک تو وہ یاد ہو جائے گا لیکن اس کا use جائے وہ کئی آگیا تھا اس کو آپ apply نہیں کر پائیں گے تو اس کو کس طرح آپ نے یاد دکھنا ہے یہ آپ کو آج میں ٹیکنیک بتاؤں گا فارمولاز کس طرح یاد رکھا جاتا ہے یہ آپ کو بتاؤں گا اور اس سے آپ کا فارمولاز بھی آسانے سے یاد ہوگا اور کہیں پہ بھی apply کرنا ہوگا تو آپ کے لئے apply کرنا بھی آسان ہوگا اب ہم کیا کر رہے ہیں پروڈک سے سم میں یا ڈیفرنس میں سائن اور کسائن کو کس طرح convert کے جاتا ہے یہ اس کو ڈسکس کریں گے سم ڈیفرنس ڈ پروڈکٹ آف سائن ڈ کو سائن یہ ہم یہاں پہ کیا کریں گے ڈسکس کریں گے تو فارمولے کو ہم دیکھتے ہیں ٹو سائن کاؤز اب کے بس فارمولا ہے اور آپ نے کیسے یاد رکھنا ہے کہ سائن پلس سائن لکھنا ہے سائن مانس سائن یا کاؤز پلس کاؤز یا کاؤز مانس کاؤز یہ بچہ اس میں کنفیوز ہو جاتا ہے تو اس کو یاد رکھنے کی ٹیکنک بتا رہا ہوں کہ جو فارمولا آپ نے پہلے یوز کیے سے وہی فارمولا آپ نے کیا کرنے ہیں انہی کو دوبارہ کیا کرنا ہے یوز کرنا ہے صرف ایک چھوٹی سی بات آپ نے کیا کرنی ہے یاد رکھنی ہے اور فارمولا آپ کا کیا ہو جائے گا آسان بھی ہو جائے گا اور یار بھی ہو جائے گا سائن پلس سائن کیا تھا تھا่ا ہم نے سائیڈ کو شفل کر دیا ہے یعنی کہ سائن پلس سائن کو ہم نے رائٹ ان سائیڈ سے پہ لکھ دیا ہے پہلے لیٹ ان سائہ پہ سائن پلس سائن تھا وہ ہم نے رائٹ ان سائیڈ بھی لگ دیا ہے اور ٹو سائن کاؤز جو تھا آہ وہ رائٹ انڈ سائیڈ پہ تھا لیفٹ انڈ سائیڈ پہ لگ دیا یعنی کہ صرف ہم نے کیا کیا ہے آہ یہ جو آپ کے سامنے فارمولاز ہیں وہ ان کو صرف ہم نے سائیڈز کو شفل کر دینا یعنی کہ جو سم اور ڈیفرنس والی سائیڈ ہے وہ ساری آپ نے رائٹ انڈ سائیڈ پہ مو کرا دینا اور جو پروڈکٹ والی فارم ہے وہ لیفٹ انڈ سائیڈ پہ لگ دینا بس باقی اب آپ دیکھ لیں کہ کس طرح آپ اس کو لکھیں گے یعنی کہ یہ ساری جو لیفٹ انڈ سائیڈ تھیں یہ ساری میں نے مطلب جانا دیکھ لیں کہ آہ رائٹ سائیڈ پہ لگ دینا یہ والی اور جو یہ پروڈکٹ کی فارم تھی یہ رائٹ انڈ سائیڈ سے میں نے لیفٹ سائٹ پہ یہ لکھ دیا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو کیسے لکھنا ہے صرف میں نے سائٹ کو کیا کیا ہے شفل کیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سائن کاؤز کا فارمولا سائن پلس سائن ہے یعنی کہ دیکھ سکتے ہیں سائن پلس سائن سائن کاؤز کا فارمولا سائن پلس سائن ہونا چاہیئے تھا تو ہم نے سائن پلس سائن ہی رائٹ ہینڈ سائٹ پہ لکھا ہے ایکچل فارمولا ہم لکھنے جا رہے ہیں شورٹ کٹ فارمولے میں سے اچھا جب سائٹ کو شفل کریں گے آپ نے میں نے یہ کہا تھا کہ کب اینگلز کو ایڈ کر کے ٹو پہ ڈیوائیڈ کرنا ہے اور مائنس کر کے اور کب اینگلز کو صرف ایڈ یا سبٹریک کرنا ہے جب آپ ایکچل فارمولا کو کیا کریں گے سائٹ کو شفل کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ صرف اینگلز کو فرس فنکشن میں اینگلز کو صرف ایڈ کرنا ہے اور سیکنڈ ٹائم اینگلز کو صرف کیا کرنا ہے مائنس آپ نے کرنا ہے یہ ایک چھوٹی بات آپ نے یاد اکتے نہیں ہے جب یعنی کہ ایکچل فارمولا جو تھے سائن پلس سائن سائن منس سائن کاؤز پلس کاؤز کاؤز منس کاؤز جو فارمولا تھا ان کی سائٹ کو جب شفل کریں گے تو فرس فنکشن میں اینگلز کو ایڈ کر رہے ہیں اور سیکنڈ فنکشن میں اینگلز کو مائنس کر رہے ہیں اپنی بات آپ نے یاد اکنی ہے زیادہ میں ایکسپلینیشن دے رہا ہوں فارمولا تو بہت آسان سہی ہے اور جلدی سے لکھنے کے صرف اس کو اسپلین کرا رہا ہوں ڈیٹیل میں اب آپ نے سائن پلس سائن لکھنا ہے ٹو سائن کاؤز کو شارٹ کٹ کے فارمولی کو دیکھیں ہم ایکچل فارمولا لکھ رہے ہیں پہلے اینگل الفا اور بیٹا کو ایڈ کیا گیا دوسرے فنکشن میں اینگلز کو مائنس کیا گیا اب یہاں پہ ٹو کاؤز سائن ہے تو ٹو کاؤز سائن کو لکھنا چاہیے سائن مائنس سائن تو یہ ٹو کاؤز الفا کو سائن بیٹا کو یعنی کہ ٹو کاؤز سائن کو میں نے سائن مائنس سائن میں لکھا ہے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے فنکشن میں اینگلز صرف ایڈ ہوئے ہیں اور دوسرے فنکشن میں اینگلز کیا ہوئے ہیں مائنس ہوئے ہیں اب اسی طرح ٹو کاؤز الفا کاؤز بیٹا ہے تو یعنی کہ ٹو سی سی ہے کاؤز سی کو ریپیزنٹ کر رہا ہے اور سائن سی کو سائن اس کو تو ٹو سی سی کو ہم نے لکھنا ہے سی پلس سی کی ایکل یعنی کہ ٹو کاؤز الفا کاؤز بیٹا ٹو سی سی ہے تو ہم اس کو سی پلس سی لکھ رہے ہیں اور وہی بات کے پہلے فنکشن میں اینگلز صرف ایڈ ہو رہے ہیں اور سیکنڈ فنکشن میں اینگلز مائنس ہو رہے ہیں سیم یہی چیز ہے مائنس ٹو سائن سائن کس کے برابر ہے کاؤز مائنس کاؤز کے مائنس ٹو سائن الفا سائن بیٹا یعنی کہ مائنس ٹو ایس ایس ہے ہم اس کو دیکھیں گے اسی مائنس ہی میں اور دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے فنکشن میں اینگلز کو ایل فا اور بیٹا کو ایڈ کیا گیا اور دوسرے فنکشن ہیں اینگلز کو مائنس کیا گیا یہی فارمولا ہے اور آپ نے کہا کرنا ہے اس کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ لوگ اس فارمولا کو آسانی سے یاد کرنے اور آپ کو بھی اس کا عجر مل دے